اسلام علیکم فرینڈز آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ کس طریقے سے ریموف کریں گے دوستو آج جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک ویب سائٹ بتاؤں گا اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی بھی فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا اور اپلوڈ کرنے کے فائیو سیکنڈ بعد آپ لوگوں کے فوٹو کا بیک گراؤنڈ آٹومیٹک ریموف ہو جائے گا یہ کام آپ موبائل پر بھی کر سکتے ہیں اور پی سی پر بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ بیک گراؤنڈ ریموف ہوگا اسی ویب سائٹ کے اوپر آپ کسی بھی فوٹو کا بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کلر آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کمپلیٹ گائیڈ کروں گا آپ یوں سمجھیں کہ آپ پوری فوٹو ایڈیٹنگ اس ویب سائٹ کے اوپر کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو گنٹی کا نشان آرہا اس کے اوپر لازمی کلک کر دیں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ڈیلی بیسس پر آئی ٹی سے متعلق جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ان کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کے پاس پہنچتا رہے گا تو دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ کون سی ویب سائٹ ہے جس ویب سائٹ کے اوپر صرف آپ لوگ فوٹو اپلوڈ کریں گے اور آٹومیٹک طریقے سے بیٹ گراؤنڈ ریموو ہو جائیں گا دوستو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ لوگ اس لنک کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ کا نام ہے ریموو بی جی اور بہت اچھی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے اوپر فرسٹ آف آل یہ دیکھیں ایک بٹن ہے سیلیکٹ ایک فوٹو یہاں پر آپ لوگوں نے کلک کر کے وہ فوٹو اپلوڈ کرنا ہوگا جس کا آپ بیک گراؤنڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں میں کلک کر دیتا ہوں یہ میرے پاس عمران خان صاحب کا ایک فوٹو پڑا ہوا ہے میں اسی کو پک کر لیتا ہوں اوپن کا بٹن پریس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بار شروع ہو جائے گی اور فوٹو اپلوڈ ہو جائے گا تقریباً پانچ سیکنڈ لگیں گے آپ لوگ دیکھ لیں انڈرڈ پرسٹ ہو گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں اوریگنل ایمیج ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہو گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ایکوریسی کے ساتھ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو ہوا ہے یہاں پر یہ جو ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس کے اوپر آپ کلک کر کے اس فوٹو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیچے ایمیج ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اوپن کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں بلکل پرانسپیرٹ بیک گراؤنڈ ہے آپ لوگ اس کو کہیں بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگ اسی ویب سائٹ کے اوپر بیک گراؤنڈ اپنی مرضی سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں اس کے لیے یہ دیکھیں ایک سائٹ کے اوپر بٹن ایڈٹ کا اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے اور نیچے کلر اور فوٹو دو آپشن ہیں آپ کے پاس اگر آپ کلر پر کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے یہ جو سلائیڈر ہے اس کو آپ گمائیں گے تو کلر چینج ہوتے جائیں گے تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی امیج لگانا چاہتے ہیں تو اس کا اپشن بھی موجود ہے آپ لوگ یہاں فوٹو کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ لوگوں کو مختلف بیک گراؤنڈ مل جائیں گے آپ کسی بھی بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو وہ بیک گراؤنڈ اپلائے ہو جائے گا میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھا دیکھتا ہوں فار ایک زیمپل میں یہ بیک گراؤنڈ لگانا چاہتا ہوں میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ بیک گراؤنڈ آٹومیٹک اس امیج کے اوپر اپلائے ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے تو بیک گراؤنڈ آٹومیٹک اپلائے ہو جائے گا اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بیک گراؤنڈ دیئے گئے ہیں اگر آپ لوگ اپنی مرضی سے کوئی بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے تو اس کا طریقہ کار کے آگا یہ دیکھیں میں اوکے کا بٹن کلک کروں گا تو یہ بیک گراؤنڈ اپلائے ہو جائے گا اب اگر آپ سیو کا بٹن پریس کریں گے تو یہ فوٹو آپ کے پاس سیو ہو جائے گا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اگر امیج کے اوپر کلک کروں گا تو یہ امیج اب میرے پاس سیو ہو چکی ہے اگر آپ لوگ اپنی مرضی کا بیک گراؤنڈ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا فوٹو کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک آپشن مل رہا ہے سیلیکٹ ایف فوٹو اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور جہاں پر وہ بیک گراؤنڈ آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کر کے اوپن کا بٹن پریس کریں گے تو وہ بیک گراؤنڈ آٹومیٹک اپلائے ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اپلائے ہو چکا ہے ایک دفعہ پھر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں سیلیکٹ فوٹو کے بٹن پر کلک کریں گے اس کے بعد بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کریں گے جو بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اوپن کا بٹن پریس کریں گے بیک گراؤنڈ آٹومیٹک اپلائی ہو جائے گا اوکے کر دیں گے تو آپ کا فوٹو اب سیو ہو سکتا ہے سیو کا بٹن پریس کریں گے فوٹو آپ کا سیو ہو گیا تو اس طریقے سے آپ لوگ اس ویب سائٹ کے اوپر رہ کر مرضی سے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ آپ لوگوں کے لائکس ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری سپورٹ جاری رکھیں گے دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ